محلاؤں کو آتما نیر بھر بنانے کے لیے زلہ ادیوگ کینگر کے سیوگ سے ہمیرپور کے بیڈیو سباگار میں دو دیوست سے سویں سہائیتہ سموہ کی محلاؤں کو فوڈ پروسیسنگ پرسکشن دیا جا رہا ہے اس پرسکشن سوبر میں ہمیرپور کی بیس سویں سہائیتہ سموہ کی ستتر لابارتھی محلائیں بھاگ لے رہی ہے محلاؤں کو ویبن پرگار کی اچار چٹنے وائلہیں لمبے سمیت تک سٹور کرنے کی ویدیاں بتائی جا رہی ہے تو ساتھ یہ کس طرح سے ادیوگ ویباگ کی ویبن سکیموں سے لاب اٹھایا جا سکتا ہے اس کی جانکاری بھی اپلبد کروائی جا رہی ہے شیور میں محلاؤں کو خادیا پروڈکٹ بنانے کی ویدی بتائی جا رہی ہے تاکہ محلائیں اچھے دھنسے سامگری تیار کر مارکے تک پہنچائے بارس سرکار چطہ پردیس سرکار کے سیوگ سے سب ہی سویں سہائیتہ سمہو کو چالیس چالیس ہزار کی آرٹھک سہائیتہ پردان کی گئی تھی اور پروسیسوں کے بارے بتایا گیا ہمیں کیسے آپ نے بیجنس کرنا ہے کیسے اس کو کیا کیا چیزیں آپ کو چاہیے ہوتی ہیں اور انہوں نے ہمیں اچار بنانا بہت اچھے طریقے سے سمجھایا کہ اس کی کوئنٹرٹی اگر آپ ایک کلو اچار ڈالیں گے تو اس میں کتنی کوئنٹرٹی مسالے ڈالیں گے اور آپ اپنا بیجن شروع کریں گے تو چھوٹے سے چھوٹے اس تک بڑی ستار تک کیسے پہنچیں گے کیا کیا آپ کو چاہیے کیسے آپ کو اپنا مائیڈ بنانا ہے اور کیسے کیسے اس کو آپ نے آگے سے اس کو مچائیوں تک لے جانا ہے آج ہماری یہاں پہ پھوٹ پروسسنگ پہ مطلب ٹریننگ چلی ہوئی ہے جس میں ہمیں مطلب ایک سفل ادھے میں بننے کی من بننے سے پہلے کیا کیا کرنا چاہیے یوزنا بنانی چاہیے کیا کیا سامان چاہیے اس کے بارے میں ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح سے آپ نے کیا بلتے آتم نربھر بننا ہے اور میں دھنیواد کرتی ہوں ڈیپارٹمنٹ کا جو ہمیں اچھی ٹریننگ دلوا رہے ہیں جسے ہمیں ایک سفل ادھمی اور اپنی آردھک ستیتی کو سدریڑ کرنے میں مطلب یہ ہیلک کر رہا ہے ہماری اور اس کا ہم بہت دنیاواد کرتے ہیں بہت اچھی ٹریننگ دی گئی پہلے ہمیں ڈکٹر امروید سر نے ہمیں بہت اچھی سے بتایا کہ پھوٹ پروسسنگ سے رکی آپ کیا کیا بینیفیٹس گورنن سے لے سکتے ہیں کس طرح سے آپ 10 لاکھ اتکا لوگوں لے سکتے ہیں جس پہ آپ کو 35% کی جو آپ کو سبسیڈی ہے وہ ملے گی اس کے بعد میں شاہ جی نے جو بلاستور سے ہیں انہوں نے ہمیں اچار چٹنیا مربیوں کے بارے میں بتایا کہ کس طرح سے آپ ان کو اچھی سے سٹور کر سکتے ہیں رکھ سکتے ہیں تو یہ جو گورنمنٹ کی جو بھی سکیم ساری ہیں ان کے بارے میں ہمیں اس طرح سے بتایا گا کہ کیسے کیسے آپ ان کا ویلیفیٹ اٹھا سکتے ہیں اور کیسے کیسے اپنی لائف کو ستھار سکتے ہیں کس طرح سے آپ ان کا ویلیفیٹ اٹھا سکتے ہیں جس سے آپ اپنا جو بھی آپ کا سوچنے کا آپ کا کام کرنے کا دائرہ اسے بڑھا سکتے ہیں پھوڈ پروسیس ہوں کی آپ نے آتم نیر بھر کیسے بننا ہے مہناؤں کو ششکتی کرنے کے لیے یہ چیزیں بہت جروری ہیں تاکہ ہم مہنائیں جو ہیں وہ آتم نیر بھر بڑھن سکیں جس سے ہماری آرثک ستیجور کو سدریڈ ہوں اور ہم اپنے فیملی میمبرز کی اس میں ہلپ کر سکیں ہم بی آئی سی ہمیرپور ڈسٹک انڈسٹی سینٹر ہمیرپور سے جو سیڈ فنڈ کی ٹریننگ ہے جو آپ کے ہمیرپور بلوگ کی جو سیلف ہلپ گروپ ہے ان کو سیڈ فنڈ کی ہم ٹریننگ دینے کے لیے یہ آئے ہیں بارت سرکار اور اسٹیٹ گورنمنٹ کی طرف سے سبھی سیلف ہلپ گروپ کو آرثک سہیتہ کے روپ میں چالیس چالیس دھار روپے کی آرثک سہیتہ دی جاری ہے جس سے کی وہ اپنے آپ کے جو اپنا جو پروڈیکٹ مینیفیکچر کرتے ہیں جو پروڈیکٹوں بناتے ہیں ان کی کوالیٹی ان کی گنوطہ کو سدھارے اور ان کا مینیفیکچرنگ میں جیادہ سے جیادہ ان چیزوں کو بڑھاوا ملے جیسے کی یہاں پہ ہم نے کافی عورتوں کو ابھی ٹریننگ دی ہے سیلف ہلپ گروپ کے عورتوں کو جو اچار وغیرہ بناتی ہیں مربع بناتی ہیں پاپڑ بناتے ہیں سیوئیاں بناتے ہیں سیرہ بناتے ہیں ان لوگوں کو ہم ان لوگوں کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو پرپج ہے ٹریننگ کا کہ جو پیسہ سرکار کی طرف سے آپ سیلف ہلپ گروپ کو آپ لوگوں کی سہیتہ کیلئے دیا جا رہا ہے آپ اپنے پروڈیکٹس کو جیادہ سے جیادہ ماترہ میں اس پیسے کے دوارہ بنائے اس کو سیل کرے اس کی مارکٹنگ سٹریٹجیز ہم سمجھا رہے ہیں کس طرح اس کو بیچا جائے گا اس کی گنووتہ کیسی رہے گی اس کی پیکنگ کیسی رہے گی جس سے کی آپ کا پروڈیکٹ جیادہ ماترہ میں بکے اور آپ کو اس سے آرثک سا ہائیتہ ملے یہ مین پرپج ہے سبھی سیلف ہلپ گروپ کی محلاؤں کو سمجھانے کا ہمارا